السلام علیکم سخت روئیوں کی دھوپ عورت کو جلد بڑا کر دیتی ہے محبت کا ایک میٹھا بول اس کو جوان کر دیتا ہے درد کا بول کون سا لیول ہوگا جب ایک لڑکی خود کو ایک ناپسندیدہ شخص کو سونپ دیتی ہے اے بنتے ہوا محتاط رہا کرو ابن آدم اپنی محبت مرضی سے کرتا ہے اور شادی والدین کی مرضی سے کرتا ہے ناک اور پگڑیاں اونچی رہ جاتی ہیں مگر بنتے ہوا کے جذبات کا جنازہ نکل جاتا ہے عجیب معاشرہ ہے مرد برا ہے تو برداشت کرو عورت بری ہے تو طلاق دے دو عورت کی لمبی زبان کا شکوا تو ہر مرد کرتا ہے مگر پھر بھی کوئی گونگی لڑکی سے شادی پر تیار نہیں ہوتا اپنی آگوش میں پالے ہیں پیغمبر اس نے بائی سے فخر ہے عورت کے لیے ماں ہونا عورت کو تو جنگ میں بھی ماننے کی اجازت نہیں اور کچھ لوگ اسے محبت میں مار دیتے ہیں عورت کے لیے کیا یہ عزاز کم ہے کہ وہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے عورت ایک شہد کی طرح ہوتی ہے اگر ڈھک کر نہ رکھا جائے تو مکھیاں چپٹ جاتی ہیں جو تعلیم لڑکی کے سر سے دھبٹا اتروا دے ایسی تعلیم سے جاہل رہنا ہی بہتر ہے ماں باپ کا گھر بکا تو بیٹی کا گھر بسا کتنی ہے دل خراش رسم جہیز بھی عورت کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ پر ترس ضرور کھائے کیونکہ گناہ کرنے والی عورت کو توبہ کے بعد صرف اللہ ماف کرتا ہے لوگ ماف نہیں کرتے اگر عورت چاہتی ہے کہ خوبصورت نظر آئے تو اسے چاہیے وہ نظر نہ آئے کیونکہ جو چیز جتنی زیادہ چھپی رہتی ہے اتنی ہی خوبصورت لگتی ہے جس دن عورت کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مرد کو ٹائم پاس کرنے کے لیے کھلے بالوں والی عورت اور زندگی گزارنے کے لیے چادر والی عورت پسند ہے تو یہ معاشرہ خود با خود ٹھیک ہو جائے گا عورت محبت کے بغیر ایسے مرجا جاتی ہے جیسے کوئی پھول دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے اپنی تازگی کھو بیٹھتا ہے عورت اگر بے اکل ہوتی تو پہلی درسگا ماں کی گود نہ ہوتی پردہ عورت کے چہرے پر ہوتا ہے اگر چہرے پر نہیں تو سمجھ لو اس کی اکل پر ضرور ہے ساری دنیا کے مرد اگر اندے بھی ہو جائیں تب بھی عورت کا پردہ واجب ہے حیاء کی سیڑھی سے اگر عورت کا پاؤں فیسل جائے تو پورا گھرانا موں کے بل گرتا ہے عورت سے سچی محبت کر کے تو دیکھو اس کا ہر روپ وفادار ہوتا ہے جہیز لیتے ہوئے مذہب بھول جاتے ہیں حق محر لکھتے وقت دین یاد آ جاتا ہے وہ کیا کسی کی بیٹی کا برا چاہے گا جو خود اولاد میں پہلی بیٹی چاہتا ہو عورت سے علم چھین لوگے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی اور اگر تعلیم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لوگے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی عورت وہ پھتر ہے جسے دنیا کی کوئی نفرت نہیں توڑ سکتی عورت کو جب بھی توڑا محبت نے توڑا ہے مرد کی خوبصورتی جوانی میں سجدہ کرنے میں ہے اور عورت کی خوبصورتی جوانی میں پردہ کرنے میں ہے عورت سے اس کی عمر اور مرد سے اس کی ترخواہ نہیں پوچھنی چاہیے کیونکہ نہ عورت اپنے لیے جیتی ہے اور نہ ہی مرد اپنے لیے کماتا ہے چھپکلی سے ڈرنے والی ایک نازک لڑکی جب ماں بنتی ہے تو اولاد کی خاطر دنیا کے مگر مچھوں سے بھی لڑ جاتی ہے اگر عورت خیانت کرنا چاہے تو وہ خیانت کرنے پر قادر ہے اسے اگرچہ چالیس دیواروں میں قید کر دیا جائے اور اگر وفا کرنا چاہے تو لاکھوں مرد مل کر بھی اسے ہرگز نہیں بھکا سکتے جس کی یاد آپ کو بار بار ستائے تو سمجھ لو کہ وہ بھی آپ کو یاد کرتا ہے عورت کے پاس یہ صلاحیت مجود ہے کہ وہ حالات کے تقاضے کے مطابق اپنے ماں باپ کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنے بچوں کا باپ بھی اپنا اور دوسروں کا خیار رکھیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کومنٹ اور سبکرائب کرنا نہ بھولا کریں اپنا خیار رکھیں کہ نیکس ویڈیو ممڈا کا آدھو گی